میر بلاج کے سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کو سب سے زیادہ کالز جو ہیں وہ سعودی عرب سے آ رہی ہیں احسن شاہ جو ہے وہ سعودی عرب میں تھا اور قتل کے روز یا اس سے اگلے روز ہی وہ پاکستان واپس آ گیا تیفی بٹ گوگی بٹ اور ان کے جو دیگر کردار ہیں وہ سارے بیرون ملک فرار ہو چکے حجہ مانہ تیفی ٹنڈا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے سب جو کردار ہیں ان کا مکمل صفیہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اسلام علیکم سپارک میو اس کے ساتھ میں ہوں حافظ دمان میر بلاج قتل کیس میں تین چار بڑی اہم اپ ڈیٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے یہ ہے کہ پولیس نے بلاج قتل کیس میں ریکی کرنے والے اہم کردار احسن شاہ کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو اور کردار بھی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور دوسری بڑی جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں بدماشوں کانٹوٹوں کا صفیہ کرنے کے لیے ایک بڑا پلان ترتیب دے لیا گیا ہے اور جو مفرور ہوئے ہیں پاکستان سے بدماش ان کی گرفتاری کے لیے انٹر پول کے ساتھ بھی رابطے کیے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں احسن شاہ سے احسن شاہ کردار یہ تھا کہ میر بلاج کا سب سے ایک قریبی دوست تھا اور میر بلاج کو اس پر بہت زیادہ اعتماد تھا اور ان کی والدہ بھی اس کو اپنے بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی یہ ہم نوالا تھے ہم پیالا تھے اور یکا یک پھر ہوا یہ کہ لاہور کا ایک لکہ ہے بادامی باغ بادامی باغ میں ملک سحیل نام کا ایک شخص ہے جس کا احسن شاہ کے ساتھ بھی رابطہ تھا اور تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے ساتھ بھی اس کا مکمل رابطہ تھا تو ملک سحیل نام کے بندے نے احسن شاہ کے ساتھ جو کہ بلاج کا دوست تھا اس کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کو ورگلاپ سلا کر اور اس کو لالچ دے کر یہ کہا کہ تم صرف میر بلاج کی ریکی کروا دو باقی کام ہم سنبھال لیں گے تو وہ احسن شاہ لالچ میں آ گیا اور انہوں نے اس کو پانچ کروڑ پے کی آفر کی پانچ کروڑ پے کی آفر اس طریقے سے کی کہ تم نے صرف ریکی کرنی ہے باقی کام ہم سارا خود ہی سنبھال لیں گے تو ملک سحیل کے توسل سے تیفی بٹ گوگی بٹ جو کہ حریف ہیں ٹیپو ٹرکا والا گروپ کے ان کے ساتھ احسن شاہ کی ایک میٹنگ کروائی گئی خفیہ مقام پہ اور اس میٹنگ میں یہ بات دے ہوئی کہ ہم آپ کو پانچ کروڑ پیا دیں گے آپ نے ریکی کرنی ہے احسن شاہ میر بلاج کا جو قریبی دوست تھا وہ اگری ہو گیا اور اس کو پچاس لاکھ روپیا اڈوانس کے طور پر دے دیا گیا کہ یہ پچاس لاکھ روپیا لو اور اس کی ریکی کرو اس دوران میٹنگ کے بعد وہ سعودی عرب چلا گیا اور سعودی عرب میں بیٹھ کے وہ مکمل میر بلاج کی ریکی کرنا شروع ہو گیا اس کے میر بلاج کے جو گارڈز تھے ان کے ساتھ اس کا رابطہ تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ دوست ہیں آپس میں تو اس لیے قربت زیادہ تھی اور وہ بھی گارڈز جو تھے اس کی مکمل انفرمیشن جو تھے وہ احسن شاہ کو دیتے رہے احسن شاہ نے کیا کیا کہ وہی انفرمیشن اٹھا کر وہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ وغیرہ کو دیتا رہا گوگی بٹ اور تیفی بٹ نے یہ سارا پلان ترتیب دیا اور ترتیب دینے کے بعد احسن شاہ نے یہ معلومات دی کہ وہ اپنے دوست کے بیٹے کی شادی پر جا رہے اور آپ کے پاس یہ ایک اچھا موقع ہے تو انہوں نے پھر اپنے گارڈ کو استعمال کرتے ہوئے میر بلاج کو جو ہے وہ قتل کرا دیا تو یہ کہانی اس وقت کھلی کہ جب پولیس نے سی ڈی آر نکالی تو ان کو پتا چلا کہ میر بلاج کے سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کو سب سے زیادہ کالز جو ہیں وہ سعودی عرب سے آ رہی ان کو شک گزرا انہوں نے چیک کیا تو پتا چلا جی کہ احسن شاہ جو ہے وہ سعودی عرب میں تھا اور قتل کے روز یا اس سے اگلے اگلے روز ہی وہ پاکستان واپس آ گیا وہاں سے وہ کال کر کے ساری انفرمیشن لیتا رہا اور گوگی بٹ اور تیفی بٹ تک وہ انفرمیشن پہنچتی رہی پولیس نے جب چیزیں ٹریس اوٹ کی تو اس کو احسن شاہ کو گرفتار کر لیا ملک سحیل نام کا ایک کردار ہے جس نے پول کا کردار ادا کیا تھا احسن شاہ میں اور گوگی بٹ میں اس کو بھی گرفتار کر لیا اور ایک مان سیرہ سے بندے کو پکڑا جس کا نام تھا علی بٹھان تو پولیس نے احسن شاہ سے بہت ساری باتوں کا اطراف بھی کروا لیا اور اس نے تسلیم کیا ہے کہ میں نے یہ ریکی کیا ہے اور مزید تفتیش بھی پولیس کی جاری ہے اب احسن شاہ بھی پکڑا گیا ہے علی بٹھان بھی پکڑا گیا اور ملک سحیل بھی پکڑا گیا ہے لیکن اب تیفی بٹ اور گوگی بٹ اور ان کے کرندے وغیرہ کن ٹوٹے یہ ان کے بارے میں یہ انفرمیشن ملی ہے بڑے وصوق کے ساتھ یہ انفرمیشن ملیا کہ جب یہ پلان کر چکے تھے تو ان کو ہنڈر پرشنٹ یقین تھا کہ ان کا پلان کامیاب ہو جائے گا اور اس سے پہلے ہی انہوں نے ملک سے فرار کے اپنے راستے جو تھے وہ ہمار کر لیے تھے اطلاعات یہ مصول ہو رہی ہیں کہ تیفی بٹ گوگی بٹ اور ان کے جو دیگر کردار ہیں وہ سارے بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں اور ان میں سے جو کچھ باقی بندہ ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چھوٹے لیول کے تھے وہ افغانستان اور کے پی کے میں روح پوش ہو گئے ہیں اب کچھ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ خلیجی ممالک میں انہوں نے اپنے دھیرے بسا لی ہیں لیکن پولیس نے اس بات کا تہیہ کر لی ہے کہ ان کرداروں کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے گا تو اس حوالے سے پولیس نے انٹرپول کے ساتھ بھی رابطے کر لی ہیں اور تین چار ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو دن رات کام کر رہی ہیں اور وہ ان کرداروں کو جو بلاج کے قتل میں ملوث ہیں ان کو کیفری کردار تک پہنچانے کے لیے پور عدم ہے دوسری اس قتل کے بعد اہم پیش رکھت یہ ہوئی ہے کہ پولیس نے اور ہمارے دیگر ایجنسیوں نے ایک فرست تیار کی ہے اس فرست میں ان سب لوگوں کے نام ہے پجہ، مانہ، ٹیفی، ٹنڈا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے سب جو کردار ہیں ان کا مکمل صفیہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور جو فرست تیار کی گئی ہے اس میں بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں اور یہ بات تیہ کر لی گئی ہے کہ اب لہور میں کسی قسم کی کوئی بدماشی چلنے نہیں دی جائے گی چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کسی کی پشت پناہی جو ہے چاہے وہ سیاسی ہو چاہے دوسری ہو پولیس کی طرف سے ہو کسی بھی طرف سے ہو ان کا صفایہ کر کے ہی دم لیا جائے گا اور اس حوالے سے ہمارے پولیس کے اہم درائے نے یہ بتایا کہ جو فرست تیار کی گئی ہے اس پر بڑا سختی سے عمل درامت ہو رہا ہے اور بڑی تیوی کے ساتھ عمل درامت ہو رہا ہے اور آئندہ چند روز میں آپ کو یہ خبریں ملیں گی کہ بہت بڑے اہم کردار جو ہیں وہ گرفتار کر لی گیا کیونکہ پنجاب پولیس جب کرنے پہ آتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے نتھوک رہے جیسے بدماشوں کو باہر سے لاکر ادھر مقابلے میں مار کر اس کا صفایہ کر سکتی ہے تو اب پنجاب پولیس نے اس بات کا عظم کر لی ہے کہ لاہور میں کسی قسم کی بدماشی جو ہے وہ اب نہیں چلنے دی جائے گی کیونکہ بلاج کے قتل کے بعد اگر بلاج کی فیملی جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے اگر انہوں نے اس صبر و تحمل کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ اس وقت لاہور میں ایک گینگ وار کی کیفیت جو تھی جس طرح لیاری میں ہوتی ہے وہ کیفیت بن جانی تھی لیکن کمال حکمت عملی کے تحت ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جا رہے ہیں اور اس کے بیگ اینڈ پہ بہت ساری اہم پیشرفت ہو رہی ہیں اور مزید ہونے بھی جا رہی ہیں کہ اس جو گینگ وار ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے اس لیے اہم بعد یہ بھی ہے کہ تحقیقاتی اداروں نے کچھ ایسے پولیس افسروں اور اہلکاروں کا بھی کھوج لگا ہے کہ جو لاہور میں مجود بدماشوں کی پشت پنائی کر رہے ہیں تو اعلیٰ سطح میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایسے کرداروں کے خلاف بھی اب کاروائی کی جائے گی اور کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا آپ دیکھیں کہ آئندہ چند روز میں آپ کو صفایہ ہوتا ہوا نظر آئے گا یعنی اب اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی بچی نہیں ہے کیونکہ یہ بڑا لارمنگ قتل ہے کہ ایک بندہ جس کے ساتھ اتنے سیکیورٹی گارڈ تھے حفاظتی انتظامات تھے اور جس کا اپنا بڑا دبردست نیٹ ورک تھا اس کو آپ نے دن دہارے قتل کر دیا اور اس قتل کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جو لارمنگ ہیں اور ہماری پنجاب پولیس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے اور اس میں سپیشل ٹی میں تشکیل دے دی گئی ہیں اور جو چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہیں اور انہوں نے اس بات کی بھی نشان نہیں کر لیا کہ کون سا بدماش کون سا کانر ٹوٹا کہاں پر موجود ہے بس اب صرف پکڑنے کی دیر ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا اہم پیشرفت ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے اغاہ کریں گے آج تک کے لئے اتنا ہی کل تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ